بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارے بھٹو آج میں بلوچستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر بلوچستان کے عوام کے درمیان میں کھڑا ہو کر اسلام آباد کو ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام چارے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام اسلام آباد میں بیٹھے والے حکمران کے گردار سے کچھ نہیں ہے پاکستان کے عوام ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ نے اس سے پہلے تین دفعہ وزیر عظم بنایا تھا اور جو آپ آج بھی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کے عوام پہ بلوچستان کے عوام پہ اس شخص کو چوتی بار مسلط کرنے کا کوشش کر رہے ہو پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام یہ فیصلہ نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا پاکستان کے عوام بلوچستان کے عوام اس نصیر آباد کے عوام اس شخص کو اپنا نمائندان نہیں مانتے پاکستان کے عوام کسی کا غلام نہیں ہے بلوچستان کے عوام نصیر آباد کے عوام غیرت مند لوگ ہے بہادر لوگ ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتے پیچھے نہیں ہٹتے درتے نہیں ہے ہم انشاء اللہ تعالیٰ آٹھ فوری کو اپنا حق چھینیں گے اپنا حکومت بنائیں گے عوامی حکومت بنائیں گے بلوچستان کے عوام اس شخص کو پہچانتے ہیں جان چکے ہیں ایک دفعہ جب اس کو مسلط کیا تھا کونسا منتخب کرکایا مسلط کیا تھا زہری صاحب سے پوچھے کہ کیا آپ کا عزت کیا یا نہیں کیا ہم کیوں چوتی دفعہ مان لے ہم نہیں مانتے ہم نہیں ہم نہیں مانتے جو اس وقت مشکلات ہے اپنے سر اٹھا رہے ہیں میرے طرف خارجہ سطح پہ پاکستان کے خلاف سازشیں پک رہے ہیں ہمارا چابو افغانستان ہو ایران ہو یا بہرک ہو ہمارا تعلقات اچھے نہیں رہے اور اس کا نقصان میرا بلوچستان کے عوام میرا پختونخواہ کے عوام میرا سندھ اور بلوچستان کے عوام اٹھا رہے ہیں ہم نے اس جماعت کو اٹھارہ مہینہ کا موقع دیا کہ آپ ملک کا خزانہ سنبھالیں آپ مہنگائے کا مقابلہ کریں آپ غربت کا مقابلہ کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اٹھارہ مہینہ نون لی کا وزیر خزانہ رہا آپ ان کے کردار سے مطمئن ہو یا نہیں آپ کیا اسی شخص کو ایک بار پھر وزیر خزانہ دھکنے جاتے ہو آپ کیا مہنگائے میں اضافہ ہوا ہے کیا غربت میں اضافہ ہوا ہے جو تین نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں جو تین نسلوں سے اس بلوچستان کے اس پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرتے آ رہے ہیں ہم میں اور ان میں فرقی یہی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو امیروں کو ریلیف دلوا کے غریبوں کو تکلیف عوام کو تکلیف دلواتے ہیں جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو پاکستان کے غریب کو پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچاتے ہیں ان کا اگر یہ پانچویں دفعہ آپ کا وزیر اعظم بن گیا تو آج سے لکھ لے کہ اگلے پانچ سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگا بلوچستان کے عوام لا وارث رہیں گے اگر پی پی کا حکومت بنتا ہے تو آپ کا وزیر اعظم ہوگا آپ کا حکومت ہوگا میرے پاس جو منشور ہے انتخابی منشور ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن دو ہزار ٹو 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 کا الیکشن کے لیے میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ دفع نقاط میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تیر پہ تھپا لگا کے چاروں صوبوں میں میرے امیدوار کو منتخب کرے تو یہ بلاول بھٹو زرد ہے کہ میں وہ تمام دس کے دس نقاط میں انشاءاللہ تعالیٰ عمل درامت کر کے میں انگائی کا مقابلہ کروں گا غربت کا مقابلہ کروں گا اور بیرسگاری کا مقابلہ کروں گا میرے دس نقاط کیا ہے میرا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی حکومت بنائیں میں آپ کے تنخواہ آپ کے عامردی کو اس میں اضافہ صرف نہیں میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان بھر پاکستان کے حریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا آپ پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں جی اللہ وزیر اعلیٰ بنائیں جی اللہ وزیر اعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مفت علیم اور مفت صحت کے ادارے ہر ازلا میں بناؤں گا ہر ڈسٹرک میں بناؤں گا چاروں صوبوں میں بناؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا آپ کو خیطپور کی گمت یا سکھل کی نائی سی وی ٹی جانے کو ضرورت نہیں ہوں گا میں ادھر ادھر آپ کے لئے مخت علاج کے ادارے ادھر آپ کے لئے مخت علیم ادارے بناوں گا آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے کسانوں کا زمین کا مالک بنایا قائد عوام نے ملک بھر میں پانچ مرحل اسکیم دیا تو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے سات مرحل اسکیم دی اب ہاں تاریخی سیلاب آیا ایک ایسا قدرتی آفت تھا جس کے سب سے زیادہ نقصان بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب کے عوام کو ہوا تھا آج تک ہمارے سلاب متاثرین تکلیف میں ہیں میرے ساتھ ہیلیکوپٹر میں نون لی کا وزیر عزب میرے ساتھ ادھر بلوچستان کا دورہ کیا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا سلاب متاثرین ان کا کردار سے خوش ہے یا نہیں میں وزیر اظن نہیں وزیر خرجہ تھا مگر وزیر خرجہ ہوتے ہوئے میں نے ایک سال کی اندر اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا سندھ کے سلاب متاثرین کے ساتھ کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا میں بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں سلاب متاثرین کے لیے میں ان کا پکا گھر دے رہا ہوں ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں یہ کام بلوچستان میں میرا نصیر عباد میں کیوں نہیں ہوا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں وزیر اللہ بنائیں وزیر عظم بنائیں تو انشاءاللہ میں بلوچستان کے عوام کے لیے بلوچستان کے سلام متاثرین کے لیے میں پکا گھر بھی دوں گا ان کا مالکانہ حقوق بھی دوں گا اگر ان کا گھر ریاست کے زمین پہ تھا تو پھر میں ان کو مالکانہ حقوق میں ریاست سے لے کے ان غریب خاتون کا نام کرواؤں گا اور ان کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا اور اگر کسی سردار کا زمین پہ تھا تو میں اس سردار سے چین کے غریب ترین عورتوں کو مالکانہ حقوق دلواؤں ان کو پکا گھر دلواؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر اسی طریقے سے بناوں گا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کے بارے میں بلوچستان میں رینے والے حل شخص کو بتانا ہے کہ آپ نے اگر اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے میں انشاءاللہ جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر میں اپنے بلوچستان کے غریب ترین اوٹو کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بلا سوت کرزہ دوں گا آپ اپنا کاروبار کریں گے آپ اپنا کاروبار کر کے اپنا خاندان کو بھی غربت سے نکال لیں گے اور اپنا قردار پاکستان کی معیشت میں بھی آپ اپنا قردار ادا کریں گے مگر ہم صرف بینظیر انکام سپورٹ پروگرام نہیں پہلے ہم نے پاکستان کے عورتوں کو مالی مدد پہنچ آیا انشاءاللہ تعالیٰ اس بار میں پاکستان کسان کارڈ بینظیر کسان کارڈ بنا کے پاکستان کے کسانوں کے لیے نصیر عباد کے چھوٹے چھوٹے کسانوں کے لیے ہمارے ہری کے لیے میں کسان کارڈ لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مالی مدد آپ کے جیب میں پہنچاؤں گا اب جو سب سریز ہے وہ بڑے بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے زمین داروں کے پاس نہیں جائے گا میں وہی پیسہ غریب کسانوں کے انقلاب لے کر آئیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی میشت کا بیک پون ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ایک بار پھر ہم یہ کام کر دکھائیں گے ہم کسان خواتین کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں محنت کا شہ جو بھر میں مزدور ہیں آپ کے لئے ہم انشاءاللہ تعالی تعالی بین ازیر مزدور کار لے کر آئیں گے اس میں سے ہم مزدوروں کو بھی مالی بدد پہنچ آئیں گے ہم ان کا پینشن اور تمام زہولت بین ازیر بین ازیر مزدور کار کھر ان کو دلوائیں گے اس میں یہ نہ صرف وہ مزدور جو ان ڈس فیز میں کام کرتے ہیں بگر اگر وہ ذرائع مزدور ہو اگر وہ سیلف امپلوئیڈ ہو اگر وہ کتی دکان میں کام کرے کسی کی گھر میں کام کرے انشاءاللہ تعالی ان کے پاس بین ازیر مزدور کار ہوگا ان کو اپنا محنت کا صلح ملے گا چاہ پینچن ہو چاہ باقی مسئلے ہو وہ میرا مسئلہ بن جائیں گے ان کا مسئلہ نہیں رہے گا ایک تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہم یوت کار لے کر آئیں گے اور یوت مرکز لے کر آئیں گے یوت کار کے درو ہم ان کو مالی مدد پہنچ آئیں گے ایک سال کے لیے جو غریب ترین لوگ ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد پہنچ آئیں گے تالبی علموں کو ہم سکولرشپ پہنچ آئیں گے سٹیورنٹ لونگ پہنچ آئیں گے اور اپنے جو یوت سینٹرز ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرک میں ہر ڈسٹرک میں ہم یوت سینٹر بنائیں گے وہاں لائبری بھی ہوگا وہاں دیجٹل لائبری بھی ہوگا تاکہ میرے نوجوان کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور تمام تمام فسیلیٹیز ہر ڈسٹرک میں ہوں ساتھ ساتھ ہم کریئر سروس پروائیڈ کریں گے ہم سکلز کی ٹریننگ دلوائیں گے ہم انٹرویو کا ٹریننگ دلوائیں گے اور بلوچستان کے اور پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے انہیں داروں کے ثرو دلوائیں گے آخری جو میرا دس نقات کا وانی معاشی معاہدہ کا وادہ ہے کہ ہم نے بھوک مٹاؤ پروگرام بھی یونین کاؤنسل لیول سے شروع کرنا ہے کیوں ہی بھی ایک پاکستانی بھوکا نہیں سونا چاہیے اگر بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر کے غریب عوام کو یہ سہولت ملے گا ساتھیوں اب تو دو جماعت رہ چکے ہیں دو جماعت الیکشن لر رہے ہیں ایک آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا یہ مسلم لیگ ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے اپنا ووٹ کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو وہی پرانی سیاست چاہیے یا کیا آپ کو ایک نئی سوچ چاہیے کیا آپ کو وہی پرانے سیاست دان چاہیے یا کیا آپ کو کوئی نئی سیاست دان چاہیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پرے گا کہ کیا آپ پاکستان کے مستقبل اس کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتے ہو جس نے تین دفعہ وزیر اعظم رہ کے آپ کا کام نہ کیا ہو یا آپ اس چماعت کو یہ ذمہ داری دلوانا چاہتے ہو جس کا تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پورا پاکستان کو اکھٹا کر کے آگے بھرتے ہیں ہم اپنی ذاتی جو خواہشات ہے اس کی وجہ سے الیکشنز غریب عوام کی خدمت کرنے کے لئے الیکشنز لڑ رہے ہیں یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف ایکس اس لیے تاکہ میں آپ کو بچاؤں میں پاکستان کے عوام کو بچاؤں میں پاکستان کا مستقفر کو ان سے بچاؤں یہ کس قسم کا شیر ہے یہ تو اپنے گھر میں چھپتے ہیں یہ کس قسم کا شکار ہے کہ شیر جو ہے وہ گھر میں چھپا رہے جب تک ان کا مخالف کا کوئی اور بند بس نہ کرے یہ اس قسم کا مقابلہ یہ بزدلوں کا کردار ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی گبراتے نہیں ہیں ہم پہلے بھی میدان میں تھے ہم آج بھی میدان میں ہیں ہم نے بائی الیکشنز میں درد کے مقابلہ کیا انہوں نے بائی الیکشنز میں درد کے پیچھے باغے ہم نے جنرل الیکشنز میں بھی ہم مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے میں تو لہور سے بھی الیکشن لرہا ہوں ان کا انشاء اللہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار ہوں گا یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں یہ عوام سے ڈرتے ہیں کہ ہم باہر عوام میں نکلیں گے تو عوام ان کے ساتھ کیا کرے گا میں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ قائد عوام نے سبق ہمیں سکھایا یہ شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو نے سبق ہمیں سکھایا تو آج بھی ہم میدان میں ہے ہم انتخابات لر رہے ہیں ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ نے دن رات میرے جیالوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے میرا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے دس نکات عوام کے عوام عوام تک پہنچانا ہے اور پاکستان کے عوام تک پیغام ہے بلوچستان سندھ پنجاب پختون خواہ کے عوام کا اوٹ کے لئے ایک پیغام ہے کہ اب فیوری اے آٹھ پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بلہ اور شیعر بلہ نہیں رہا شیعر اور تیر کا مقابلہ ہوگا شیعر اور تیر کا تیر استعمال کیا جاتا ہے آئے میرے ساتھ بلوچستان کے عوام میرے ساتھ سندھ کے عوام میرے ساتھ سرائکی وسید کے عوام میرے ساتھ پنجاب کے عجاب کے عوام میرے ساتھ پختون خواہ کے عوام میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں شیعر کا شکار کا بند بس کر دیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کا قائد سے تو میں سیاسی اختلافات رکھتا ہوں مگر تمام سیاسی کارکنوں سے تمام سیاسی کارکنوں کا میں عزت کرتا ہوں میں ملک بھر میں تمام سیاسی کارکنوں کو یہ پیغام پوچھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری مہینہ زائی نہ کرے اپنا وف زائی نہ کرے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھ آئے تیر کے ساتھ دیکھ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ جیت آپ کی ہوگی انشاء اللہ جیت عوام کی ہوگی انشاء اللہ جیت بلوچستان کی ہوگی میں بلوچستان کے عوام کے لیے ایک درخواست ہے کہ آئے اس شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے ساتھ دے پوری طریقہ کے ساتھ دے پوری طریقہ کے ساتھ دے میں اس پورا صبح کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں نصیر آباد سے لے کے گوادر تک اور کوئٹہ تک کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں آپ اپنا ووٹ زائع نہ کریں اپنے دوستوں کو کہیں کہ بہت زائع نہ کریں کسی اور جماعت میں بہت زائع نہ کریں ایک بار تیر کے ساتھ دیں میں ایک موقع مانگ رہا ہوں آپ سے آپ اگر مجھے بلوچستان میں ویسے اکثریت دلوائے جیسے میرے جیسے سن میں میرے پاس اکثریت تھا تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھرپاکر میں انقلاب لے کر آئے ویسے جہاں چاہ بلوچستان کے مادیات ہیں ہم وہ انقلاب لے کر آئیں گے اسلامباد کے لیے انقلاب نہیں مقامی لوگوں کے لیے بلوچستان کے لیے انقلاب لے کر آئیں گے اگر پورا بلوچستان میرے ساتھ دیتا ہے تیر کو منتخب کرواتا ہے تو پھر غریب دوست حکومت ہوگا عوام دوست حکومت ہوگا کسان مزدور دوست حکومت ہوگا ہم تمام اسلامیں جیسے میں نے مفت علاج کو ہسپٹل سندھ کا ہر ڈسٹرٹ میں بنایا ہے انشاءاللہ تعالی اگر بلوچستان ہمیں ایک ہی موقع دیتا ہے تو پانچ سال کے اندر ہی اندر میں بلوچستان کے صحت کے نظام ایسے تبدیل کروں گا کہ کراچی اور سکھر جانے کے بجائے آپ کو یہاں نصیر بال میں وہ سہولت ملے گا بلوچستان کے اہوان اپنا کوٹا جا سکیں گے اپنا علاج کرنے کے لئے کوئی اور جگہ کیوں جانا کریں اگر آپ تیر کو جتواتے ہو تو انشاءاللہ میں ایران پاکستان گاس پائپلائن کو مکمل کر کے آپ کے مسائل حل کروں گا آپ یہ نون لیگ والے کو جانتے ہو پچانتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا حکومت بنا تو ہمارا کام ایران کے ساتھ تو نہیں چلے گا ہمارا ایران پاکستان گاس پائپلائن کو وہ ایک بار پھر سیبوٹاج کریں گے میں آپ کا وزیر خاجہ رہا ہوں میں خود ایران گیا تھا اراک کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حکومت بنے گا تو اس طرف جو ہے آپ کا کاربار آپ کا معیشت آپ کے مسئلے میں حل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ جو مسئلے افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی ہم مل کے کیوں نہیں کیوں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے ان مسئلے کے حل بھی نکالیں گے تاکہ یہاں کے عوام اور وہاں کے عوام کا معیشت چل سکے ان کا کاربار چل سکے ان کا ترقی ہو سکے اور جی ہاں اگر مجھے آپ نے موقع دیا تو بھارت اور پاکستان کے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں دیشگردی کا مسئلہ ہے اگر نیت صاف ہو مسئلہ کا حل بھی نکل سکتا ہے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھارت کو بھی مناؤں گا کہ ہم مل کے دیشگردی کا مسئلہ کا حل نکالیں ہم مل کے کشمیر کا مسئلہ کا حل نکالیں تاکہ دونے کھتے کے عوام کاربار کر سکے ترقی کر سکے آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا آپ مجھے تو بہت تکلیف ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے بھائے دیشگردی میں شکار ہونے والے شہیدوں کر رہی ہیں تو دوسری طرف ہمارے بہن میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں پورا بلوچستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں دیشگردی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اور لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں یہ کام صرف اور صرف پاکستان ڈیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم میں یہ سہولت ہے ہم میں یہ کپیسٹی ہے میاں صاحب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے ایک دفعہ بنا اور جس درہ بنا آپ کو معلوم ہے کہ کیسے بنا انہی لوگوں سے لڑا ہے جس کو اس کو حکومت میں لے کر آیا نقصان آپ پہ نقصان پاکستان کو دوسری دفعہ جس طریقے سے دو دہائی اکثریت دلوائے آپ کو بھی معلوم ہے پاکستان کے عوام کو معلوم ہے دو دہائی اکثریت دلوائے پھر بھی انہی لوگوں سے لڑا انہی لوگوں سے لڑا پاکستان کی ترقی کے بجائے اپنی ترقی کے فکر مند تھا وہ اپنے آپ کو امیر اور مومنین بنانا چاہ رہا تھا انہی لوگوں سے لڑا جنہیں انہیں ان کو موقع دیا ایک بار پھر اگر نقصان ہوا تو میرا پاکستان کا عوام کا نقصان ہوا تیسری دفعہ تیسری دفعہ آپ کیسے بنایا آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ دیشت گرد چور چکے تھے جگہ جگہ ہم پہ حملے ہو رہے تھے دیشت گردوں نے مسلم لیگ کو کلین چٹ دے دیا تھا اور پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ ہمارے نشانے پہ ہو فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں صاحب کو تیسری دفعہ یہ کہیں ہوتا ہے تیسری دفعہ دو دہائے اکثریت دلوایا گیا دلوایا گیا اور وہ تیسری دفعہ بھی انہی لوگوں سے لر پرا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا اور نقصان اگر ہوا بلک کا ہوا عوام کا ہوا تو اگر اب چوتی دفعہ کسی طریقے سے بنی جاتا ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے اس نے وہی کام کرنا ہے ایک بار پھر ان سے جگرہ کرے گا پھر چوتھا بار کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا اور نقصان آپ کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا ہم ہی وہ جماعت ہے جو اس پرانے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے وفاق کو جور کے سارے صبحوں کو جور کے ملک کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے آٹھ فیبری کو تیر پہ تھپا لگائے آٹھ فیبری کو سادق عمرانی صاحب کو جتوائے تیر پہ تھپا لگائے آٹھ فیبری کو بابو غلام رسول عمرانی کو جتوائے تیر پہ مور لگائے آٹھ فیبری کو میرا سبائے صدد جنگیز جمالی صاحب کو جتوائے تیر پہ تھپا آٹھ فیبری کو حسن علی جمالی صاحب کو جتوائے آٹھ فیبری کو میر غلام فرید رحسانی صاحب کو جتوائے آٹھ فیبری کو تیسل خان جمالی کو جتوائے آٹھ فیبری کو دوران خان خوسو کو جتوائے مولاداد مولاداد آئے جائے ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں تھا مولاداد صاحب کو آپ نے جتوانا ہے آٹھ فیبری کو یہ میرے امیدوار ہے یہ تیر کے امیدوار ہے یہ کہے کہ عوام اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کیا امیدوار ہے آپ نے تیر کو دیکھنا ہے پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہے آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں سب کو ساتھ لے کے جائیں آٹھ فیبری کو کاسٹنگ کروا کے ان کو جتوائے مجھے اکثریت تلوائے تاکہ میں آپ کے کام کر سکوں پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تاکہ میں آپ کا مسائل کا حل نکار سکوں پیپلز پارٹی انشاءاللہ کل بھی آپ کا نمائندگی کرتا تھا آج بھی آپ کا نمائندگی کرتا ہے انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کا نمائندگی کرتے رہیں گے جیے بھٹو ڈیرہ مراد جمالی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پیپی ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے ملک کو ایک کرتے ہیں